ایسا فنکار صدیوں میں صرف ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا عمر شریف عمر بھائی نے جو سرپرستی دکھائی وہ ایسا ہمارے کو مطلب ٹیٹ کرتے تھے جیسے اپنے بچوں کو ٹیٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ سکاتے رہتے تھے اب ایسے نہیں ہے ایسے بیٹا ایسے کرو گے نا تو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی کسی کو برا بھی نہیں لگے گا تو وہ جو سبق اور ان کا بتانا ہوتا تھا نا وہی ہمارے کام آیا اور وہ غصہ بھی کیا ہوتا تھا دو سے تین منٹ کا اس کے بعد خود ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ناراضی نہیں ہے نظرین کراچی میں عمر شریف صاحب کے گھر پر بہت سارے لوگ تازیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں سلیبرٹیز بھی یہاں پر آئی ہیں عرفان ملک اور علی حسن صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہیں بات کرنے کے لیے مرسا تھا علی حسن صاحب موجود ہیں علی حسن صاحب بہت شکریہ ہے ٹائم دینے کا ایک بہت بڑا نام اچانک میں چھوڑ کر چلا گیا سب سے پہلے تو بتائے گا کیا آپ کے جذبات ہیں اور یہ کتنا بڑا لوس ہے ہماری انڈسٹری کے لیے یہ تو جتنا بھی بڑا لوس ہم کہیں گے نا کم ہے کیونکہ وہ تو پاکستان کا فخر تھا اور پوری دنیا میں اپنی خوبصورت پرفارمنس کے ذریعے جو اس نے پاکستان کا نام اجاگر کیا جگہ جگہ کنٹری کنٹری جہاں پہ بھی گئے انہوں نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے ملک کا نام روشن کیا ملک کی پہچان بنوائی اور اپنی پرفارمنس سے بتا دیا کہ دیکھو پاکستان میں کتنے بڑا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے اور میں پاکستانی ہوں یہ مطلب ان کو فخر بھی تھا اپنے پر تو ماشاءاللہ اس کا تو ہم جتنا بھی دکھ کریں جتنا بھی مطلب باتیں کرنے کم ہے کیونکہ یہ تو ایک ایسا خلہ ہے کہ جو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایسا فنکار صدیوں میں صرف ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا عمر شریف جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی اور کریں گے اپنی جو ان کے سٹیج ڈرامے ہیں ویڈیو پہ موجود ہیں لوگ یہ عمر بھائی بھلے چلے گئے لیکن اپنے کام کی صورت میں ہمیشہ لوگوں میں یاد رہیں گے بھائی اس کا تو اتنا بڑا غم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے کتنے پروگرام کیے ٹی وی کے ڈرامے کیے اور پھر لاسٹ ٹائم امریکہ میں ہم ان کے ساتھ تھے یہ لاسٹ ٹرپ تھا ان کا امریکہ کا جو مطلب ہمارے ساتھ رہا اور اس کا اتنا افسوس کیونکہ تین مہینے ہم ساتھ میں تھے اور تین مہینوں میں ہم جس طریقے سے اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں لگا ہی نہیں ہے کہ ہم فنکاروں کے ساتھ گئے ہیں ایسا لگا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں عمر بھائی نے جو سرپرستی دکھائی وہ ایسا ہمارے کو مطلب ٹیٹ کرتے تھے جیسے اپنے بچوں کو ٹیٹ کر رہے ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ آئے ہیں مطلب انہوں نے بھی ہمیں فنکار نہیں سمجھا اپنا بچے ہی سمجھا اپنی اولاد سمجھا اتنا ہسی مداغ اتنا اور وہ میرے خیال میں ہم نے دو ہی شو کیے کیونکہ دوسرے شو کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی کا انتقال آگیا تھا ہیرا کا تو وہ شو ادھورے چھوڑنے پڑ گئے پھر یہ کووٹ کے مسئلے آگئے تو کووٹ کے بعد انہوں نے مطلب کہا کہ یہ کووٹ کے بات کریں گے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر یہ دوبارہ جتنے بھی ادھورے شو ہیں نپٹانے کیونکہ اس کے بعد آسٹریلیا تھا کینیڈا تھا تو ہم نے ملالا جی جی بلکل اور ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے یہ سارے شوز میں یعنی ابھی وہ استیاری میں تھے کہ وہ مزید کام کریں گے بلکل انہوں نے مطلب امریکہ سے آنے کے بعد بھی ان کے گھروں کی محفل میں ہم دونوں نمائے رہتے تھے میں اور ارفان کیونکہ افتار پارٹی ہو رہی ہے ہیپی نیوئر ہو رہا ہے یا اور بھی جیسے معاملات ہیں چھوٹی مٹی تقریب ہے نئی بھی ہے تو فون کر کے بلالیا یار آجاؤ بیٹھیں گے باتیں کریں گے تو ہم لوگ چلے گئے تو اس جب جاتے تھے بھئی یہ ہوتا تھا یار جڑا یہ حالات اچھے ہو جائیں تو پھر یہ کرنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے تو یہ تو شو ہمارے آن تھے آسٹریلیا والے کینیڈا والے اور امریکہ کے جو شو دھورے رہ گئے تھے تو یہ ہمیں کرنے سارے تو یہ ساری باتیں ہوتی تھی اور بس لیکن بس وہ ہرا کے جانے کا بھی بہت زیادہ دکھ تھا کیونکہ وہ ان کی بہت لادلی چہیدی بیٹی تھی تو اس کا اتنا دکھ تھا ان کو کہ اس کے بعد سے جو ہے ان کا ایموشنل جو ہے بلکل چینج ہو گیا تھا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا اور لیکن اس چیز کو بھی غم کو بھولانے کے لیے اور ہم اس چیز کی ٹینشن نہ لیں تو ہم کو دیکھ کے ذرا مصفران آ پھر بات جاتے یہ وہ اس میں لگے رہتے تھے اپنا دل بیلانے میں لیکن یہ تھا کہ یار یہ کام کر لیں گے اس کا بیچارے کا یہ ہے شو ہے اس کے بھی کر لیں گے ایک ایڈواز بھی آیا تھا سارا کچھ معاملات ہے تو لیکن سب رہ گیا اچھ سر تھوڑا سا ماضی کی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسے بنا آپ کو یاد ہے جب آپ کی پہلی ملاقات ان سے ہوئی بلکل ہماری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی ڈرامے کے دوران ہوئی تھی سٹیج جامعے کے دورانی ہوئی تھی اس وقت ہمارا انڈیا کا معاملہ نہیں بناتا آنے جانے کا اور ان کے ساتھ دو تین ڈرامے کیے بڑے یادگاہ ڈرامے کیے بیوٹی پاولر تھا جس میں میں نے بدماش کا کیا اس سے پہلے میں نے دو ہزار دو میں دو ہزار ایک میں وہ ایک بدماش کا رول کیا پھر اس کے بعد دو ہزار دو میں جمشید کا رول کیا جو اس میں بڑا یہ سارے سپر ہٹ ڈرامے ان کے عمر میں یہ سارے سپر تو پھر جب انڈیا سے آنے کے بعد جب اللہ پاک نے نام دیا پوری دنیا میں مقام دیا اور ماشاء اللہ ماں باپ کی دعاوں سے اللہ پاک کے کرم سے بدلان دین کی دعاوں سے اور عمر بھائی کی محنت سے مطلب لازمی بات ہے استاد ہیں ہم تو ان کے بچی ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں تو وہ تو ہمارے استاد ہمارے کہتے ہیں اکیڈمی ہمارے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں تو ان سے ہی ہم نے بہت کچھ سیکھا جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے جا کے دیا جہاں پہ ہمارا مقابلہ پڑھو اس ملک میں ہوا اور وہاں پہ ہم نے اپنے وہ جور دکھائے جو اللہ پاک نے ایک نام بنایا مقام بنایا پھر پوری دنیا میں ہمارا نام بنا تو اس کے پیچھے وہ عمر بھائی کی ہی سکایہ بھا کام عمر بھائی کی ہی احفاظ عمر بھائی کی ہی کومیڈی تو وہ تو ہمارے لیے اکیڈمی اس کے بعد جب ہم ماں سے آئے تو پھر ان کے ساتھ جو ہم نے ڈرامے کیے فی میل کی ایمیل اور بہت سارے جیو کے اور دوسرے چینلوں کے ہم نے ڈرامے کیے پھر کرکٹ کے بڑے بڑے شو کیے جو مطلب آپ سب کی نظروں میں ہوں گے اور ٹیٹر اور ٹی وی پھر باہر کے ملکوں میں لائف شو اور ادھر جانا ہے ادھر تو پھر تو بے تہاشا کام اور کرنا تھا ابھی بھی اور آگے تو پھر تو بڑی یادیں ہیں بہت یادگار معاملات ہیں ماشاءاللہ تو وہ تو اس دوران بھی جو تھے نا ہمیں تھوڑا بہت کچھ کچھ سکاتے رہتے تھے ابھی ایسے نہیں ایسے بیٹا ایسے کرو گے نا تو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی کسی کو برا بھی نہیں لگے گا تو بیٹا ایسے نہیں ایسے تو وہ جو سبق اور ان کا بتانا ہوتا تھا نا وہ ہی ہمارے کام آیا اور وہ ہی کام آیا گا بلکل بلکل ناراض ہوتے تھے ابھی ایسے نہیں اور وہ غصہ بھی کیا ہوتا تھا دو سے تین منٹ کا اس کے بعد خود ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ناراضی نہیں ہو وہ صرف سکھانے کا عمل ہوتا تھا جیسے کلاسوں میں استاد ہوتا ہے نا ٹیچر کہ وہ آپ کو اس نے وقت پہ مارا پھر اس کے بعد نارمل ہو گیا تو وہ ہی ہوتا تھا کہ بس وہ وقت ہی ان کا غصہ پھر خود ہی پیار محبت سے کہ اس کو میں نے تھوڑا سا وہ کیا تھا یہ سارے ان کے پہ پیار محبت کے جملے ہوتے تھے تو سب یادگار رہے ہیں اس یادے رہے ہیں اچھا سر میں نے یہ observe کیا ہے کہ جو پنجاب کے کمیڈین ہیں ان کی نسبت یہ جو کراچی کے کمیڈینز ہیں یہ زیادہ گئے ہیں انڈیا میں ان کو زیادہ موقع ملا یہاں کے میکسیمم کمیڈین جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں تو کیا اس میں عمر شریف صاحب یا مہین اختر صاحب ان لوگوں کا کچھ کردار تھا ان جونئرز کو انڈیا میں ملے جانے کیونکہ ان کے بڑے وہاں پر اگزاری بات ان کو زیادہ وہاں پر مانا گیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات حقیقت ہے کیونکہ لوگ بھی مانتے ہیں بقرہ قسطو پہ اس ڈرامے نے پوری دنیا میں اسٹیج ڈرامے کی پہچان مناتے ہیں عمر شریف ماشاءاللہ اس ڈرامے سے پہچان مناتے ہیں بقرہ قسطو پہ پھر تو عمر بھائی ہاتھ میں نہیں آئے پھر ماشاءاللہ تو وہ ڈراموں کا جو شروع ہوا ہے نا پوری دنیا میں پھر ٹھیٹر کو لوگ بلوانے لگے پھر ادھر کو بلانے لگے تو ماشاءاللہ پھر وہی چیز جو ہے جو اگر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو استاد سے کچھ سیکھنا ہے تو ان کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا تو جو سیکھیں انہوں نے عمل کیا وہ ماشاءاللہ آجا پوری دنیا میں کیونکہ عمر بھائی کے تو جو تھپڑ ہیں وہ بھی آج پوری دنیا میں مشہور ہیں ہمارے جو لاہور کے آرٹس وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی جیز کام کیا اور بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں بہت ٹیلنٹیٹ آرٹسٹ ہیں لیکن کمپیرٹیو لی ماشاءاللہ انڈیا میں کام کرنے کے حوالے سے نہیں انڈیا میں تو زیادہ تر کراچی سے ہی گئے اور ہماری جوڑی گئی شکیل صدیقی راوف لالا کاشیفان صلیم آفریدی سکندر صنم والی شیخ اور پروی صدیقی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ایک وہ ہے تو گئے تعداد میں یہاں سے زیادہ ماشاءاللہ جو لافٹر چیلنج میں گیا ہے پھر ویسے اور دوسرے چینلوں کے لیے گیا ہے تو تعداد نہیں کی تھی زیادہ جانے کی اور یہ ہوا ماشاءاللہ پھر وہاں سے بھی دو چار لوگ گئے جنہوں نے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اپنی اچھی خوبصورت پرفارمس دی اور اچھے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اچھے آرٹسٹ ہیں تو یہ تھا کہ بس باقی ان کا ہم مقابلہ یوں نہیں کرتے کیونکہ نہ میں یہ بولتا ہوں میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کراچی اور لاہور میں ہی کہتا ہوں پاکستان ہم پاکستان کے آرٹسٹ ہیں ہم پاکستان کے پرفارمر ہیں ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو پاکستانی کہلاتے ہیں پاکستانی کے آڑے پاکستان سے آرٹسٹ ہیں پاکستان سے آرٹسٹ بلائیں تو ہم پاکستانی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہونے ہی نہیں چاہیئے کہ لہور اور کارانچی نہیں نہ لہور نہ کارانچی نہ پشاور نہ کوئٹا ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی بن کے کام کریں گے اور پوری دنیا میں اپنی خوبصورت پرفارمنس سے پاکستان کا نام روشن کریں گے صرف ایک نام آنا چاہیے پاکستان بس ایسا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمر شریف صاحب سے اور پھر اس میں کیا باتیں ہوئی آپ کی بلکل لازٹ ٹائم ہم جو تھے صحیح جو ملاقات ہوئی وہ ہماری ہوئی ہے گھر پہ ان سے اور رمضان شریف تھی یہاں کارانچی میں بلکل کارانچی میں ہوئی اور ہم لوگ گئے اس کے علاوہ بھی گئے تو کھانا پینا رہا ملاقات رہی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی محفلے رہی اور بلکہ وہ افتار پارٹی میں کوئی ایک انٹرویو لینے آئی می تھی خاتون انکر تھی کوئی چینل تھا تو ٹائم بھی گزرتا جا رہا تھا دو تین منٹ رہ گئے تھے تو وہاں سے آوازیں بھی لگا رہا تھا دیکھیں پکوڑے تھنڈے ہو رہے ہیں دیکھیں ہی ہو رہا تھا وہ ہنäs رہے تھے وہوں میں بلNET year تو انہوں نے جلدی سے ختم کرو کہا کہ نہیں بھائی جلدی ختم کرو وہ جو آواز نہیں سن رہے ب کے پکوڑے تھنڈے ہو رہے ہیں یہ تھنڈے ہو رہے ہیں تو وہ انٹرویو ختم ہوئی ہم لوگوں نے افتاری کی پھر ان لوگوں نے بھی چینل والوں نے بھی ہمارے ساتھ افتاری کی تو یہ بڑا ایک سلسلہ رہتا تھا ماشاءاللہ ان کی محفل گھر کی محفل میں کہ ایک بلکل فیملی جیسا حساب کی تھا کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ آرٹسٹ ہو آپ یہ ہو نہیں بچے ہیں میرے آئے ہیں بچے گھر پر بس چلو صحیح اچھا سر آپ نے کئی سال ان کے ساتھ کام کیا ہے ظاہری باتیں بے شمار واقعات ہیں لیکن آخر میں میں چاؤں گا کہ کوئی ایک یادگار واقعہ ان کا ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک یادگار واقعہ ہمارا ابھی ہوا تھا لازٹ ٹائم ہم لوگ امریکہ میں ساتھ میں ہی تھے اور عمر بھائی کا وہ لازٹ ٹرپ شامل ہوا ہمارے ساتھ جو تو امریکہ میں تھا وہ عمر بھائی مطلب ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کیونکہ عمر بھائی تھے اور ہماری جوڑی تھی اور باقی سب خوابتین تھیں نائمہ گرز زیبہ شناز زہرین غزل اور مطلب یہ لوگ سب تھے تو جینٹس میں ہم تین تھے تو میں نے ان سے بولا دیکھو بھائی آج آپ گاڑی منگائیں گے کوئی لیڈیس نہیں جائیں گے آج ہم تین جائیں گے گھر پہ دعوت میں اور دعوت کھانے تو مجھے کہلے گا میری بی بی بھی نہیں ہے کوئی نہیں جائے گا آج ہم تین جائیں گے گاڑی منگائیں اور ہم اکیلے دعوت کھا کر آئیں گے کیا کر رہا ہے تو تو مروایا گا پھڑے ہو جائیں گے لڑائیں نہیں بھائی آج ہم تین جائیں گے آپ گاڑی منگائیں اچھا یہ تیرا آخری فیصل ہے ملان بلکل آج ہم تین جائیں گے پھر لیڈیس بھی ہماری خوابتین آگئیں انہوں نے بلے یہ کیا ہو یہ تفریح ہے ایک بڑا اچھا مال لیکن پھر ہم تین ہی گئے کہلے گا نہیں بھائی علیہ حسن کی بات مانیں گے اور ہم تین گئے وہاں پہ ڈیلیس میں تھے ہم لوگ تو وہاں گئے وہاں پہ ہم نے دعوت کھائی کھانوانا کھایا تو وہاں سے جب چلنے لگے تو دیکھ لے سہی طرح گھر پہنچا وہاں آگے سارے ہم پہ ٹوٹنا پڑے یہ بڑے واقعات تھے وہاں پہ تو اتنا حسی مدعہ رہا ہمارا امریکہ میں لازٹ ٹھپ تھا یہ ایک ڈیر سال پہلے کی بات ہے کووٹ سے پہلے اتنا اچھا محول رہا ہمارا تین مہینے کا ایک ساتھ تو میں کیا بتاؤں کہ مطلب وہ سب ابھی بھائی گئے ہیں اب بھائی جان کے جانے کے بعد سے وہ سارے واقعات یاد آ رہے ہیں کیونکہ وہ لاسٹ ٹپ تھا پھر اس کے بعد جو یہاں پر آئے تو تین چار محفلے وہ گھر کی ہمارے ساتھ ہی ان کے ساتھ جمی رمضان کی تو ہپی نویئر کی تو اس کے علاوہ یہ جو ابھی لاسٹ جو کیا وہ سب یاد آ رہی ہے کہ کیا بیٹھ کے باتیں ہو رہی تھی وہ تصویریں بھی جو ہم لوگ شہرہ بس یعنی ان کے محفل سے یہ لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس طرح چھوڑ کر سلے جائیں گے علی بھائی بہت شکریہ آپ کا نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی فلوت کے لیے اجاز عزی اللہ